پیر پر کلہاڑی ماری جائے یا پھر کلہاڑی پر پیر مار دیا جائے نقصان صرف اور صرف پیر کا ہی ہوتا ہے پی ٹی آئی کے روش بھی کچھ ایسی ہے ناسمجھ میں آنے والی سیاسی حکمت اعملیہ اور بغیر سوچے سمجھے عمل سے نقصان پاٹی کو اور کارکنان کو ہو رہا ہے رہی صحیح قصر جو ہے وہ قیادت اپنے بیانات سے الزامات سے اور دھمکیوں سے پوری کر رہی ہے آج بھی وزیر اعلیٰ علیہ امین گردہ پور نے ملکی سلامتی کے اداروں پر سنگین الزام آئیت کیے ہیں ایک روز پہلے ہی آرمی چیف کی سربراہی میں ہونے والی فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں اسلام آباد میں پاک فوج کی تائیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ یہ پروپیگنڈا آباد سیاس کے اناثر کے مضموم ازائم کے تسلسل کی اکاسی کرتا ہے جس کا مقصد پاکستان کی عوام مسلح افواج اور اداروں کے درمیان درار پیدا کرنا ہے بیرونی اناثر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے کی ایسی مضموم کوششیں کم بھی کامیاب نہیں ہوں گی شرکا نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جالی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہ ہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے گزشتہ روز ناظرین وزیر آزم کے سیاسی مشیر رانا سناؤلہ نے بھی انکشاف کیا کہ آرمی چیف کو گلا ہے کہ اگر نو مئی کے ملزمان کا ٹرائل ہو جاتا تو چھبیس نویمبر کو جو ہوا وہ نہیں ہوتا ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوتاہی صرف عدالتوں کی ہے کیا حکومت نے مکمل اور درست طریقے سے اپنا کام کیا کیا پروسیکیوشن کے لیے کوئی خصوصی سیل بنائے گیا کیا تیز سرین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی گئی حکومت تو نو مئی کا ماسٹر مائنڈ عبران خان کو قرار دے رہی ہے لیکن انہی کی ہمشیرہ اس بات کے انکشاف کر رہی ہیں کہ جب پی ٹی آئی فائنل کال کے لیے اسلام آباد میں تھی تو حکومت نے عبران خان کی ر بریسٹر گوہر اور بریسٹر صاحب کو جیل میں بھیج دیا اور انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ ہم آپ سے بادہ کرتے ہیں کہ بیس دن میں آپ عبران خان کو چھوڑ دیں گے اگر واقعی اس دعوے میں کوئی صداقت ہے تو پھر خان صاحب کو ان لوگوں پر انکوائری بٹھنے چاہیے جنہوں نے اپنے اخدام اپنے اخدامات سے ان کی رہائی کا راستہ بند کر دیا ہے بانی کی اہلیہ بشرا بی بی نے بھی کل پی ٹی آئی قیادت پر کچھ الزامات آئیت کیے تھے آج جب وزیراعلا علیہ امین گڈاپور صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا وہ بھی سن لیجئے دی چوتھ پہ میں ساڑھے بارہ بجے تک بلکل اکیلی کی اپنی گاڑی میں فائنل کال کے بعد ناظرین سوال نافرمانی کی تحریک بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت اس فیصلے کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی تفصیل نہیں آئی ہے مکمل طور پر میں ابھی خان صاحب کو ملوں گا جب خود تو اس پر جب تفصیل آئے گی کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو تو انشاءاللہ پھر وہ واضح ہو جائے گا دوسری طرف حکومت کے سامنے ایک اور مشکل بھی آ کھڑی ہوئی ہے مدرسہ بل پر حکومت نے اپنا دامن جھاڑتے ہوئے ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے سطر مملکت پر ڈال دی ہے مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج پھر انہوں نے انفیکٹ حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک دن میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں جو اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے مولانا فضل رحمان صاحب جس پر بہت زیادہ ناراض ہیں باقاعدہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سٹریٹ پاور لے کر اپنی کارکنان کو لے کر اسلامواد کی سڑکوں پر آئیں گے تو وہ ناراضگی ان کی نظر آ رہی ہے مدارس بل پر علماء کرام قابل اعترام کیا سوچ رہے ہیں اس پر ان کی کیا رائے ہے اس کے لیے ہم نے آج اپنے پرگرام میں مدعو کیا ہے انتہائی موزز چخصیت عبد الرحیم صاحب جامعہ رشیدیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سربراہ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے مجھے یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں مدارس بل کے حوالے سے وہ کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں علماء کرام کیا سوچ رہے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ مدارس وفاقی وزارت تعلیم کے ماتات ہونے چاہیے یا وزارت سنت و تجارت کے ماتات یہ مسئلہ کافی مدد سے چلا ہوا تھا 29 اگست 2019 کو سب مدارس کا اور حکومت کا اس پر اتفاق ہوا تھا کہ آئندہ سے مدارس وزارت تعلیم کے ماتات ہوں گے مدارس کے ریجسیسن بھال کی جائے گی اور مدارس میں جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان کو ویزے جاری کیا جائیں گے ان کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے تو ہم اسی پر پھر ڈی جی آری ایک ادارہ ایک ڈبارٹمنٹ قائم ہوا وزارت تعلیم کے ماتات اور اس کے اطاعت اب 18000 مدرسے الحمدللہ ریجسیسر ہو چکے ہیں اس میں اور ان کی تعلیم طلبہ کی تعلیم ان کی ٹریننگ اسازہ کی ٹریننگ سب چیزیں بہت صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں مدارس کے اکاؤنٹس بھی کھول رہے ہیں ریجسیسن بھی ایک ہفتے میں ہو جاتی ہے ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ اور غیر ملکی طلبہ سولہ سو غیر ملکی مختلف تقریباً کوئی 53 ممالک کے غیر ملکی طلبہ کو ویزے بھی جاری کیے جا چکے ہیں تعلیمی ویزے تو اس لیے ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو بل پاس ہوا تھا اس بل میں ایسے الفاظ انہوں نے ڈالے ہیں جس سے یہ 18000 مدرسے اور ان 18000 مدارس کے 22 لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی پریشانی کی بات تھی اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو ان مدارس کو جو مولانا فرمان صاحب کے ماتات ہیں ان کو وزارت سنت و تجارت کے ماتات کرتے ہیں لیکن جو اتنی بڑی تعداد میں مدارس وزارت تعلیم کے ماتات ہیں اس کو اسی کی تعداد ہونے چاہیے اور غیر ملکی طلبہ کو تعلیمی ویزا کیسے ملے گا اگر وہ وزارت تعلیم کے ماتات نہیں ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے طلبہ مختلف شعبوں میں جائیں گے اسلامائزیشن کے لئے اگر ان کی وزارت تعلیم سے ان کے پاس ڈگری نہیں ہوگی وزارت سنت و تجارت کے ماتات ہوں گے تو کس طریقے سے وہ آگ جا سکیں گے تو اس لئے میں یعظ کر رہا ہوں کہ مولانا فرمان صاحب اپنی جو انہوں نے جو بات کی ہے آج میں نے سنوئی ان کی گفتبو اس کے جواب تو وہ خود دیں گے لیکن جی جی آپ بات بکمل کر لیں جی 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 تو میں یعظ کر رہا ہوں کہ جو وہ اپنی بات کا خود جواب دیں گے کہ ان کو کیا فوائد نظر آ رہے ہیں سنت و تجارت میں تو ہمیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی صدا کی اور اٹھارہ ہزار مدارز خود متفق بھی ہیں متحد بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لفظوں کا چناؤں ایسا کیا گیا ہے اس بل میں جو منتاثر کر سکتے ہیں تو وہ کیا الفاظ ہیں ذرا وہ کلیا کر دیں گے پلیس جی الفاظ اس میں یہ ہیں کہ جو مدارس اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت ریجسٹر نہیں ہوں گے تو ان کی ریجسٹرشن قابل قبول نہیں ہوگی تو اس طریقے سے اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی طلبہ کے ساتھ مدارس کے ساتھ اور مدارس کا اپنا کام صحیح چل رہا ہے تو ہم کیوں اٹھارہ ہزار مدارسوں کی ریجسٹرشن منصوح کر کے اتنی آسانی ہے ہمیں اور ان کو وزارت سنت و تجارت میں ڈالیں اور جب وزارت سنت و تجارت میں جائے گا مسئلہ تو وہاں ڈبارٹمنٹ بھی آئے گا وہاں نیکٹر بھی آئے گا وزارت داخلہ بھی آئے گی اور بہت سارے مسائل ہیں اور اس کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ مدارس کے محتمیم حضرات کے لیے بظاہر بہت مشکل ہوگا کہ وہ ریجسٹرشن کروا سکے جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں تو آپ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی تھی اور اگر مشاورت ہوئی تھی تو کیا اس وقت نہیں دیکھا تھا آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھیں جو بل پاس ہوا تھا اس بل کے باقی سے تو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے لائے گئے تھے جس میں وفاقی شریع دالت کے حوالے سے سود کے خاتمے کے حوالے سے اور ہم نے مولنا فضمان صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ یہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے لیکن یہ جو مدارس کا سلسلہ تھا اس کو برکل خفیہ رکھا گیا اور جب یہ چیزیں آئیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز وہاں سے پاس کروالی گئی ہے تو پھر ہم نے کوپر سے بھی رابطہ کیا کوشش کی میں نے دو مرتبہ اپنے وزیراعظم سے ملقات کی لیکن ان سے ملقات میری نہیں ہو سکی تو میں مجبوراً مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے ورنہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نہ کسی خلاب بولتا ہوں نہ کسی جھگڑے میں پڑتا ہوں لیکن اس وقت ہماری اپنا نظام تعلیم جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ ہمارا اسکول بورٹ بھی ہے مدرسہ بورٹ بھی ہے ہماری یونیورسی بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں وہ بنیائی طور پر ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ ایک سوسائٹی میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں علماء کرام ہیں آپ لوگ تو مجھے یہ فرمائیے کہ سر ایک طرف مولانا فضل رحمان صاحب سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا مختلف موقف ہے تو کیا آپ مولانا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے یا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس معاملے پر سر جی برکل ایک تو سب سے پہلی بات ہی حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں لوگوں کی بات پوری سن لے اور دونوں کی دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ان سے باچیت کر لے اور حکومت کے نمائندے بھی ہوں کیونکہ سارا مسئلہ پھر اس پر آئے گا کہ حکومت مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی تو میں یہ پوری یقین دھیانی کراتا ہوں کہ جب سے ہماری سیسنٹ ہوئی ہے ہمارے ہاں کسی بھی سطح پہ حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے قطعی طور پہ تو اگر حکومت اس کے دو شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو مولانا فضمان صاحب کو یا جو بھی مدارس ہیں ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیں ہم جو اٹھارہ ہزار مدارس کے جو لوگ کہ ہم بلکل ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے انساءاللہ وتعالی دوسری یہ کہ دونوں کوئی ایسا بیل پاس کروا دیں جس میں دونوں چیزیں پاس ہو جائیں کہ ہمیں یہ اختیار ہو جیسے کہ ہم نے وزارت تعلیم کے مادات ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگ اگر وزارت سنت و تجارت میں آگر رہنا چاہتے ہیں جو آپ کا اعتراض ہے سر کیا آپ نے یہ اعتراض صدر صاحب تک بھی پہنچائے ہیں کیونکہ بل پر دستخط نہیں ہوئے صدارت کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض بھی آیا ہے تو کیا یہ آپ ہی نے وہ اعتراض صدر صاحب تک پہنچایا ہے جس کی وجہ سے سائن نہیں ہوئے ہیں میں تو کئی دن سے کوشی کر رہا ہوں صدر صاحب سے ملقات ہو جائے میری بلاول صاحب سے ملقات ہو جائے کسی سے ملقات ہو جائے تو نہ میری وزیراعظم سے ملقات ہوئی ہے نہ صدر صاحب سے ملقات ہوئی ہے میں تو مجبوراً آیا ہوں کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے مدارس کا اتنا بڑا نظام جو نے قائم کیا تھا جب آپ کوشش کرتے ہیں صدر صاحب سے ملنے کی یا بلاول صاحب سے ملنے کی تو جواب کیا ملتا ہے آپ کو ایک مرتبہ دو مرتبہ تو یہ جواب ملتا ہے وزیراعظم صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں کی سفر پہ ہیں یا ان سے ملقات کا وقتہ ہو جائے گا تو ابھی تک میری ملقات نہیں اگر ملقات ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا اور مجھے بہت امید ہے کہ میں خود اس پہ بہت زیادہ حیران ہوں کہ مدارس کے حضات جن کے تعلیمی ادارے ہیں وہ وزارت سنت و تجارت میں کیوں جانا چاہتے ہیں یہ مجھے آتھ تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور جتنا ہمارے پاس ایک قوت اور طاقت ہے احتجاج کی مدارس کی علماء کی طلبہ کی اس کو وزارت تعلیم کو ٹھیک کروانے کیلئے کوئی نہیں کوشی کرتے وزارت سنت و تجارت میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں صحیح صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی عبد الرحیم صاحب پرگرام میں موجود تھے ہم گفتگو کر رہے تھے اور جو اعتراضات ہیں مدارس بل کے حوالے سے اس پر گفتگو کر رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کا پرگرام کے آخر میں ناظرین بات کریں گے شام کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے چوبیس سال سے بڑھ سر اقتدار صدر بشار الاسد کا کنٹرول ایران اور روس کی حمایت کے باوجود کمزور پڑتا جا رہا ہے شام میں آج حکومت مخالف جنگجوہوں نے جنوبی شہر درہ پر قبضہ کر لیا ہے جہاں دوہزار گیارہ میں بشار الاسد حکومت کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا آغاز ہوا تھا ایک ہفتے میں صدر کی ہامی فوج چار شہروں کا کنٹرول کھو چکی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق درہ میں حکومتی فورسز اور مخالفین میں معایدہ بھی ہو گیا ہے جس کے تحت فوجی افسران کو دمش تک محفوظ راستے کی سہولت دی گئی ہے جو تقریباً سو کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ ایک شہر پر کردالید کی پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے عدلب حلب حماچ شہر کا تحریر الشام کے جنگجوہوں نے کنٹرول سمحا لیا ہے حکومتی فورسز اور مخالفین کے درمیان شدید لڑائی اب بھی ہو رہی ہے شام میں حکومت مخالف فورس تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی پہلی بار سامنے آئے اور امریکی ٹی وی کو انٹریو میں کہا کہ ان کا مقصد صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا ہے کامیابی کی صورت میں شام میں منتخب نمائندوں کی حکومت ہوگی یہ بھی کہا کہ ایران اور روس کی مدد سے بشار الاسد اب اب تک اقتدار پر قابض ہیں تشدد پر یقین نہیں اسی لیے دیگر عسکری تنظیموں سے الگ ہوئے ہیں الجولانی نے امریکی ترک ایرانی اور روسی افات سے شام چھوڑنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے شام کی اس لڑائی میں بینلقوامی کردار بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت اردن نے شام کے ساتھ سرحد بند کر دیا ہے ترک صدر کہتے ہیں امید ہے پیش قد بھی جاری رہے گی حکومت مخالف جنگجووں میں دہشتگرد اناثر بھی شامل ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ بشار الاسد کو اب سیاسی راستہ اپنانا چاہیے وائٹ ہاؤس کے مطابق شام میں نو سو امریکی اہلکار تائینات ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران بشار الاسد کی حمایت جاری رکھے گا دہشتگردی کی سرپرستی کی گئی تو وہ شام تک محدود نہیں رہیں گے ایراک اردن اور ترکیہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں ایک طرف ایران سخت پیغامات دے رہا ہے اور دوسری طرف امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی فوج اور سفارتکاروں کو شام چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیا ہے اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو شامی فورسس مخالفین کے آگے ایک ماہ بھی نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ آج تک بشار الاسد اپنا اقتدار ایران اور روسی فوجی امداد سے ہی برقرار رکھ سکے ہیں ایرانی فورسس کا شام کو چھوڑنا قطعے میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے الوطابی تک ایران نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ناقات ہوگی کل اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بانے